عام طور پر اجوائن کو مسالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً مچھلی پکاتے وقت تاہم کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ درجن و موزی بیماریوں کی دوا بھی ہے اجوائن عام طور پر گھروں کے کچن میں بچوں کے شرف میں موجود ہوتی ہے یہ گھریلو طور پر بھی کاش کی جاتی ہے یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا تعلق پودینے کے خاندان سے بتایا جاتا ہے یہ نہ صرف سالنگ کو ذائقہ دیتی ہے بلکہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بکٹیریل بھی ہے اس لئے طبی ماہرین کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے اجوائن کے چند دانوں کے روزانہ استعمال کرنے کی تجویز دے رہے ہیں صدیوں سے دنیا بھر میں اجوائن کو گھریلو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اجوائن کا پودا ایران، مص، افغانستان اور پاکستان میں کاش کیا جاتا ہے اس کی بو مخصوص قسم کی اور ذائقہ تیز ہوتا ہے قدیم جنانی طبیب بھی اس کے اسی استعمال سے آگاہ دے کئی قیمتی جنانی عدویات اجوائن کے پودوں سے تیار کی جاتی ہے اجوائن کے بیج محرق اور تشنج اور انٹھن کے عارض کے تدارب کرنے میں افید ہے اجوائن کا تیل بھی بیرنگ ہوتا ہے اس کی بو مخصوص قسم کی اور ذائقہ تیز ہوتا ہے اگر اس تیل کو پڑا رہنے دیا جائے تو یہ کچھ عرصے بعد الگ ہو جاتا ہے اور کل میں باقی رہ جاتی ہے یہ بزار میں اجوائن کے پھول اور ست اجوائن کے نام سے فروقت ہوتا ہے تیپ کی دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے اس میں اجوائن کے بیجوں کے تمام خاص موجود ہوتے ہیں اجوائن کے استعمال اصحال کے وریزوں میں ایک زمانے سے دیسی علاج کے طور پر رائز ہے ریاہ، بدحضمی اور تشنج کی صورت میں اجوائن کے بیجوں کو پان کے پتے کے ساتھ چبایا جاتا ہے اس کے بیجوں کو چائے کے ایک چمچ مقدار میں نمک کے ساتھ بدحضمی دور کرنے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے بیجوں سے کشیر کیا جانے والا تیر جو جلد اڑ جاتا ہے حیزہ، ریا، کولنج، اصحال، زوفِ میدہ اور بدحضمی میں ایک کسیر ہے برانکائٹس میں بھی اجوائن کے بیج مجرب سمجھے جاتے ہیں دوہ میں اجوائن کے بیجوں کو گرم کر کے ان کا سیکھ کرنا پرانا گھریلو علاج ہے چھٹکی بھر اجوائن کے بیج خودنی نمک اور ایک لونک کو چبانا انفلوینزا میں پیدا ہونے والی کھانسی میں نافع سمجھے جاتا ہے آدھے سر کا درد جس کے ساتھ عمومن دردشی کم بھی ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے اجوائن کے بیج کا دھوانے نہ یا سونگنا انتہائی مفید تصور کیا جاتا ہے ہزیان اور دماغی گڑبر میں بھی یہ کامیاب علاج ہے بیجوں سے کشید کیا گیا تیل جوڑوں کے درد اور سوزش میں ملنا مفید ہوتا ہے آسابی دوروں میں بھی اسے کامیابی سے سمال کیا جاتا ہے اجوائن کے بیجوں کے برے جوشاندے میں عام نمک پر لاکر گرارے کرنے سے حلکون کی سوزش زخم اور گلے کی خراش دور بجاتی ہے سردی زکام یا زور سے چلانے سے اگر آواز بیٹھ جائے تو گرارے فائدہ دے دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا